آپ کو براہ راست لیے چلیں گے بلاول بھٹو زرداری ویڈیو لنک پر اس کانفرنس کر رہے ہیں اور ملکے ہمیں سب ملکے اس ایماری کا مقابلہ کرنا ہے اب اس مرک کا وزیر اعظم کو اور اس ملک کا وزیر اعظم کا کام ہوتا ہے کہ جب ایک ملک ایک قوم ایک ناشنل پرائسز ایک گلوگل پرائسز کا مقابلہ کرنا ہے تو ان کا وزیر اعظم ایک لیڈرشپ روڈ اپنائیں وفاق کو لیٹ کریں یونٹی قائم کریں اپنے ملک میں یہ آپ کے زمان ڈالی ہے یہ کسی کو آپ کوئی فیور نہیں دے جو وزیر اعظم صاحب جب آپ کی عادت کرتے ہو اگر آپ نے اپنے ناشترین کنسنسز بنانا ہے یہ آپ کا زندہ داری ہے بحیثیت وزیر اعظم پاکستان ہم اب بھی سمجھ نہیں ہیں کہ اگر وزیر اعظم صاحب سیریس ہے تو اس کو پاچی کے عادت سے ریچ آت کرنا چاہیے اور ایک کنسنسز بنانے کی کوشش کرنا چاہیے ہم ملکے اب تو اس ویرس کا مطابق کرنے کو تیار رہے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو شاہد صحیح بیف نہیں کیا جا رہا ہے یعنی فیکس و فگرز جو وزیر اعظم صاحب کے سامنے رکھا جا رہا ہے وہ جو فیکس و فگرز جس ہمارے سامنے رکھا جا رہے ہیں وہ ان میں شاید کوئی فرد ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں پیلی فورونا وائرس کی بیمار جو دنیا میں پھیلتی ہے جو اس کی وجہ سے پوری دنیا میں لوگ بیمار ہو رہی ہیں اور جس کی وجہ سے خصوص کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پوری دنیا میں لوگ فوت بھی ہو رہے ہیں پاکستان ایک ہی لوگ اس بیمانی کی وجہ سے اسی تیجاری میں خودانہ خاصتہ بیمار بھی ہو سکتے ہیں اور خودانہ خاصتہ فوت بھی ہو سکتے ہیں جو خیلو والے اس بیمانی کا مقابلہ کر رہے ہیں جتنا بھی امیر ہو جتنا بھی بدقریب ہو یہ بیمانی کوئی کوئی قلب نہیں دیکھتا ہر کسی کو ایک ہی طریقے سے افیکٹ کرتا اس وقت تک ہم نے اپنے سامنے دیکھا کہ کیسے اُن یہ مالک جن میں اُن کا ہلتھ کر کے نظام ہم سے بہت ادوانس ہے جیسے کہ چانا چانا کا ہلتھ کر کے نظام ایران کا ہلتھ کر کے نظام اجنی کا ہلتھ کر کے نظام سپرین کا ہلتھ کر کے نظام کرونا ویرس کے بوجھ کے نیچے روک رہا ہے پاکستان کی سٹیٹسٹکس آپ کے سامنے ہیں کہ اگر ہم تب تیر کرتے ہیں کہ ہسپیٹل بیٹھ پر تھاؤزن پیپل تو انٹر میں ہر تھاؤزن پیپل تیرے 2.8 ہسپیٹل بیٹھ ہے سپین میں جو اس وقت اوورویلنٹ ہے کرونا ویرس کی دیمانی کی وجہ سے ہر ہزار لوگ کے لیے تین دستر ہیں تین hospital beds اٹری میں ہر for every thousand people there's 3.4 beds چین میں for every thousand people there's 4.2 beds پاکستان میں ہر ہزار آدمی کے لیے for every thousand people there's 0.6 beds اگر ہمارا ممالک پہ ہمارا population کے ساتھ یہ بیمانی اتنی تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے ہاں وہ اقدمہ seriously اور میں کے ایک قوم کی طرح نہیں رکھا نہیں ہے اس بیمانی کے پھیلاو کو روپنے کے لیے تو پھر ہمارا خوف ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ بیمانی اس تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے تو نہ صرف ہمارا سہت کا نظام بیوٹ جائے گا لیکن ہم manage نہیں کر پائیں اس لیے ہم insist کر رہی ہیں کہ وفاق کی عادت کریں اور وفاق پورا ملک میں وہ اتماع اٹھائے جو اس کی پلاو اس وائرس کی پلاو کو کم کر سکتا ہے ان پیشنٹس کو identify کر سکتے ہیں جو اس بیمانی کا شکاہ ہوئے ہیں اور اس دھرمیان جم ہم یہ سخت کرما پھٹا رہے ہیں تو اس وقت میں ہم اپنا کپاسٹی پر آئے ہم اپنا ہاستیل پیشنٹس کا کپاسٹی پر آئے ہم اپنا ٹیسٹی پیشنٹس کا پر آئے کپاسٹی پر آئے ہم کتنے ٹیسٹس ایک دل میں کر سکتے ہیں وہ کپاسٹی پر آئے ہم اپنا پیشنٹیو پیشنٹس کا سامان ہے دکٹس کیلئے نرسی کیلئے پیرمیڈکس کیلئے ہم وہ مانگوائے ہم اپنا جو دنٹ لیجز کا سٹاپ ہے اس میں ازافہ کرے ہم اپنے کپی جتنے دکٹرز ہیں اور دکٹرز رکوٹ کرنا پڑے گا اور نرسیس رکوٹ کرنا پڑے گا ہم وہ تیاری کرے تاکہ ہم اس کی مانی کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور دکٹرز پیشنٹس کیلئے پاکستان کے کیسی کے بارے اور انہوں نے فرمایا کہ جیس بیسی کے ترہتار سے پاکستان میں یہ بیمانی حیل کرنی ہے اگر پاکستان کی حکومت وہ سخت کواب نہیں مقابلے ہیں جو کہ سماجی فاصلہ کے لئے سوشل بسٹنگ کے لئے ضروری ہے تو اس کا نقصان ہوگا آج اپنے تکویر نے وزیراعظم صاحب نے فرمایا کہ پاکستان میں بہت سے کم کیسز لوکل ٹرانزمیشن کی وجہ سے ہیں یہ فیکٹس پہ حقیقت پہ لگنی نہیں ہے پاکستان کا سیٹویشن اس پر پیسیفائی دیا ہے کہ ہم لوکل ٹرانزمیشن سے اب اپنے نمبر کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ سندھ میں ہمارے سکر کی پارنٹین میں 265 پیشنس ہے ان کا اوگل تو پارنٹین میں ہے وہ کسی اور سے نہیں مرے ان سے ہمارا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ ٹرانزمیشن کا سپرد ہوگا لیکن جو ہمارے 148 پیشنس ہے جو اس وقت کا ہم نے ایڈنٹیفائی کیے ہیں سندھ میں کراچی میں خاص کور میں ان میں سے 54 پیشنس ہے ہمارے ٹرانزمیشن اور 94 پیشنس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پیارچی کے 148 پیشنس میں سے اگر 94 پیشنس ہے لوگل ٹرانزمیشن ہے تو 64 پرسنٹ ہوا پیشنس اور لوگلی ٹرانزمیشن پیشنس ہم ان دقیقت کو ہمارے میں سامنے رکھتے اس پہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کیا اخدمات بکھا رہی ہیں اور کیا یہ کافی اخدمات ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت بہت اور سینئرس سیریسنس کے ساتھ اس ایشو کا مقابلہ کرنا پڑے گا ہمیں ہمیں سیلپ آئیسیلیشن کو قارنٹین کو اور اپنا لوگ ٹانس کو سیریس کی لینا پڑے گا ہمیں پلان کرنا پڑے گا اپنے جو فسیلیٹیز ہیں ان میں اضافہ کرنے کیلئے وار فوٹنگ ہمارا ہماری نظر میں ہمیں صرف اور صرف دو چیزیں پہ اس پر خرچ کرنا چاہیے ہمارا پورا ریاست کا فرپس ہوننا چاہیے ایک ہمارا پاسٹی بنانے کیلئے ہمارا ٹیسٹی پاسٹی بنانے کیلئے ہمارا کانٹیک ٹریسی کا پاسٹی بنانے کیلئے ہمارا آئیسلیشن اور قارنٹین کا پاسٹی ہمارا ہمارا ہسپکل ویڈس کا پاسٹی ہمارا جسیو کٹس کا پاسٹی ہمارا ویڈیلیشن کا پاسٹی ہمارا میڈکل سٹاف پارمیڈکل سٹاف پاسٹی اس چیزوں پہ ہمیں دیان دینا چاہیے اور ساتھ 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 ریلیف پہ اور ہمارا مئیشت پہ کہ ہم اس دکھکا کو ریلیف پہنچائے جو جتکو ضروری ہوگا اور ہمارا نہیں شکریہ ہمارا 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 ہے ہمارا 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 ہے ہمارا 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 ہمار کہ ہم اس پیماری کا مقابلہ کرسکے۔ میں آپ کے سامنے کچھ تجویز ڈالنا چاہتا ہوں جو ہم حضیر اعظم کے سامنے بھی ڈالنے چاہتے تھے جہاں تب ہمارا معیشت کمانگا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہزیر اعظم صاحب نے معاشری پاکیج اعلان کیا ہم نے ایک مطالبہ کیا تھا اپنا پرس کانکس میں کہ ہمیں ایکنومک انسٹرز دینے پڑے ہیں ہم نے کوئی ایکسانپلز بھی دیئے ہیں لیکن ہم نے گرونتا ہے کہ جو ہزیر اعظم نے ایک قرمات اٹھائے ہیں وہ کافی نہیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر ہم نے اپنے غریب اوان کا خیال رکھنا ہے ہم نے ان کا سہت کیا ان کا زندگی کو بھی ایکنی بنانا ہے اور ان کا معاشی اس کو کرنے کیلئے وفاقی حکومت کو جو ہمارا غریب قبقہ ہے ہمارا ورکنگ قبقہ ہے ان کو گارنٹی کرنا پڑے گا 15,000 روپیز او منھ from the federal government ہمیں لوڈ شریف کو ختم کرنا پڑے گا اگر ہم اپنے عوام کو ان پر گھریں آئیسولیت کرنی ہیں ہمیں الیکٹریسٹی کے جو فیز ہے جو 500 روپیز تک ہے ان کو بلکل ماف کرنا پڑے گا جو گیاس فیز ہے 2000 روپیز تک ان کو بھی بلکل ماف کرنا پڑے گا اس میں وفاقی حکومتی مدد کی ضرورت ہوگا ہمیں اپنا پیٹرولیوم پرائیسز کو at least 50% سے کم کرنا پڑے گا ہمیں اپنا انٹریسٹ ریٹس کو انٹریسٹ ریٹس کو سنگل دیجٹ کا کلانا کرے گا ہمیں جو یہ ریلیف فنڈ ہیں اپنے کرونا ایفرٹس کیلئے حکومت سن نے سر سے پہلے کرونا کا مقابلہ کرنے کیلئے اپنا ریلیف فنڈ سیٹ اپ کیا دوسری سور مہنے کی کیا میرا کیا میں وہ پاک بھی کرے گا ان ریلیف فنڈ کی بائنک ڈیک آٹس کیلئے آپ سین ایسیس کارڈ کے رسٹکشنز ختم کرتے تاکہ ہم کیش کونیشنز بھی دے سکتے ہیں اور جلدی کے ساتھ دے سکتے ہیں اب اس وقت ہمیں ہنگامی میجرز لینے پڑیں گے ہنگامی میجرز لینے پڑیں گے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر غریب غریب ملک ہے تو اتنا اتنا ہی ضروری ہے اتنا ہی ضروری ہے کہ ہم جلد سب دکھا مات اٹھائیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی لیاست کو یہ پیغام دینا چاہیے یعنی یہ پیغام دینا چاہیے کہ اگر آپ امیر ہو اگر آپ کے پاس وسائے ہو تو آپ کا صحت کا آپ اپنا خیال بھی رکھ سکتے ہو آپ رکھ بھی لیں آپ خر میں سیلپ آئسلیشن پیڑیں اگر اگر آپ غریب ہو اگر آپ مضرور تب کا سکتہ لکھ رکھتے ہو اگر آپ کا زندگی اس تب کا سکتہ لکھ رکھتے ہو اگر آپ غریب تب کا سکتہ لکھ رکھتے ہو تو ریاست پاکستان کی پیغام یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ بیمار ہو جاتے ہو تو ہمیں کوئی فکر نہیں اگر آپ خودانہ خاصتہ بیمار ہو کے مر جاتے ہو ہمیں کوئی فکر نہیں یہ پاکستان کی ریاست کا پیغام نہیں ہو سکتا ہے پاکستان کی ریاست کو یہ پیغام دینا پڑے گا کہ جو بھی آپ کا سکترس ہے آپ امیر ہو یا آپ غریب ہو ہم آپ کا صحت کا بھی خیال رکھیں گے ہم آپ کا زندگی کو بچائیں گے اگر آپ کم مسائل سے خرید طب پہ سے مزدور طب پہ سے دیری میں ہمارے ہو ہم وہ ضرورداری بھی اتھائیں گے کہ ہم آپ کا معاشی حالات کو بھی سنبھالیں یہ کوئی ایک سٹی یہ کوئی ایک صبح نہیں کر سکتا اس کام کو کرنے کے لیے وہ سبب کرونا پائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ہمارا معاشی صورتحال کا سنبھالنے کے لیے ہمارا غریب طبقہ کو سنبھالنے کے لیے وفاقی حکومت کو اپنا ذمہ داری اٹھانا کریں میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو وائرس ہے یہ کتنا کلٹیجز ہے ہمارا اپنا بریفنگ میں ہمارا جو آج پارلمنٹری کمیٹری میں ہم نے سنا تھا اپنا جو وفاقی سہت کا سپیشل اسسٹنٹ ہے وہ فرما رہا تھا کہ اگر آپ یہ لیمانی آپ کو ہوتا ہے تو آپ صرف تین دو دو لوگوں کو افیکٹ کریں گے اور اس کی وجہ سے اتنا خطرہ نہیں ہے میں بہتا ہمپلی پریزنٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ اگین فیکٹ بھی نہیں ہے اگر آپ کو اگر میں ایک فرو کو ذکھام کو کرونا فائرس سے کرنا چاہوں گا فیکس کے ساتھ اور آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ کرونا فائرس ذکھام سے عام ذکھام سے کتنا زیادہ تھیلتا ہے اگر آپ کو ذکھام ہوتا ہے نومل کو ہوتا ہے فلو ہوتا ہے تو آن آبریج وہ افیکٹ 1.3 1.4 بھی 1.3 1.4 بھی کو دوسرا رام انفیکٹ کریں جب تک یہ دس دفعہ ہو جاتا ہے آپ فورٹین لوگوں کو چوتہ لوگوں کو انفیکٹ کر سکتے ہیں آن زکھام کے ساتھ نومل فلو کے ساتھ اگر کرونا وائرس ہے کرونا وائرس اور اگر کرونا وائرس اور اگر کرونا وائرس اور اگر کرونا وائرس تین آنی کو انفیکٹ کرتا ہے وہ اتنا زیادہ نظر میں آتا ہے کہ کرونا وائرس ملکہ ملکہ لیکن چلی دوسری دفعہ ہوتا ہے اور پھر دس دفعہ تک ہو جاتا ہے تو 59,000 9,000 people are infected by one person یہ اس کا خلاف بھی فرق ہے آم زکھام میں آم فلو میں اور کرونا وائرس میں کرونا وائرس کے شرائع ہموا آم زکھام سے فلو سے زیادہ ہے اور ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ اس کا ٹین میں کیا نکلے گا اس کا ریل شرائع ہموا صرف تب پتہ نہیں گا جب ہم اس ٹرائسس سے نفتائیں گے اس ٹرائسس سے نکلیں اس و اجلی میں ان کا شرائع ہوا اس و کرونا وائرس سے وہ دس پیسل ہیں اگر کوئی اکرمہ نہیں اٹھایا جائے تو ہم اگر ہم کوئی اکرمہ نہیں اٹھا دیں گے سختی پساب اس خلاف کو نہیں روکتے ہیں تو اس وہ نقصان ہمارا عوام پہ ہوگا ڈال نیوز میں ڈال نیوز میں اپنے سٹڈی کروایا ہے اور اس سٹڈی کے مطابق انہوں نے پاکستان کی فیلسٹ اینلائز کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایبری سکس دیز ایب نو میٹیگیشن سوشل ڈسٹنسنگ ان لوگتائن میجرز اٹھے تو پھر یہ جو کرونا وائرس کا پھلاو ہے وہ ہر تین دن پر چھے دن پر تو کرونا وائرس انفیکشن پاکستان میں دو کروڑ تک پہنچ سکتا ہے جون 5 تک اگر سب تک اگرما نہیں اٹھایا جاتا ہے اس اگر سب تک اگرواب نہیں اٹھایا جاتے ہیں اس اس وائرس کی پہلاو کو کم کرنے کیلئے تو پھر اگر صرف صرف دس فیصد لوگ ہسپٹالائز بھی ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 2 million people will require hospitalization اگر اس کے ساتھ ساتھ ہم اس پہ بھی کوکس کرتے ہیں کہ پاکستان میں صرف 130,000 hospital beds ہیں تو ہم کیسا اس اس بیماری کی جو projected figures ہیں اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں ہم صرف صرف ایسے کر سکتے ہیں اگر ہم اب سے وہ مشکل اور سب اعتماد دکھائے تاکہ ہم اپنے عوام کا صحت کا تحفظ کروا سکے ان کا زندگی کو بھی تحفظ کروا سکے اور long term میں ہمارا معیشت کو بھی سنبھال سکے جتنا بھی لوگا یہ کھینشے کا اتنا ہی اثر ہوگا آپ کا معیشت کو جتنا دیر ہم they they longer need to take جتنا دیر یہ ہم لیں گے قیادت دکھانے ہیں سب فیصلے لینے میں اتنا ہی زیادہ نقصان ہوگا اس نور کے غریب عوام کے ہمیں جلد اس جلد اور فوراں وہ صرف کلمات اٹھانے پڑیں گے ملتے وہ فیصلے لینے پڑیں گے اور اس عشق کو سیریسٹی لینے پڑیں گے تاکہ آپ کی یونٹی کے ساتھ اس کا مقابلہ کر سکیں میں آپ کا شکل فزار ہوں اور میں ڈپلپ جرنلس سے تم کے سوال پر جواب دینے ہوگی میاں اسلم صاحب سوال کریں گے یہ لہور کے بیرو چیپ ہیں ایکسپریس ٹیڈی کے میاں اسلم صاحب پلیز سوال کیجئے جی میاں صاحب آبی میاں صاحب سوال کیجئے میاں صاحب بکار 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 ستی سوال کریں گے آواز آگئی آپ کو میاں صاحب میاں صاحب میاں صاحب بکار بکار سوال کرنا چاہا رہا ہوں کہ ٹوٹل بلیننگ میں پالیسی میں سیدھ گورنمنٹی میں وہ اس وقت دھید کر رہی ہے تو اس پر تو انہیں بڑی مبارک بات میرے پاکستان پیپرز پارڈی کی چیرمن بلاول بھٹو زرداری ویڈیو لنک کے ذریعے کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے اس طوران انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کو اپنی پالیسیوں کے اوپر نظریں ثانی کرنی چاہیے جو اقتماد اس وقت اٹھائے جا رہے ہیں وہ ناکافی ہیں ساتھ ہی انہوں نے بیٹس کے حوالے سے کہا کہ اس وقت جو دوسری دنیا ہے اس کے مقابلے میں پاکستان میں بیٹس کی تعداد انتہائی کم ہے انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ جو غریب طبقہ ہے اس کو احساس بھی دلانا ہے کہ حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے اور اس کے ساتھ سختی کے ساتھ جو اس وقت سیچویشن ہے اس کے اوپر عمل درامت بھی کروانا ہے